نو دنوں کی لگتار تیزی کے بعد بازار میں آج سستی نفٹی اور سنسکس فلیٹ مٹ کیپ اور سمال کیپ بھی نئے اچھار چھونے کے بعد تھنڈے پڑے گا فارما شیئرز میں سب سے زیادہ ایکشن نفٹی فارما انڈیکس چوتھائی پرسنٹ اوپر لگتار تیسرے دن تیزی ٹارنٹ فارما بائیوکون زائیڈس لائف وائدہ کے ٹاپ گینرز میں شامل آئی ٹی شیئرز میں بھی مل رہا ہے سپورٹ بونس کو لے کر بورڈ بیٹھک سے پہلے ان بی سی سی کا شیئر چھ پرسنٹ اوپر اکتیس اگست کو کمپنی نے بلائی بورڈ بیٹھک پانچ سو ستاون کروڑ کے لارج ٹریٹ کے بعد جی ایم ایم فارڈلر میں زوردار تیجی شیئر قریب بارہ پرسنٹ اوپر اورین ٹیک کی شاندار لسٹنگ دو سو چھے کے ایشو پرائیس کے مقابلے سیتالیس پسنٹ پریمیم پر ٹریٹ کر رہا ہے شیئر تو سوگت ہے آپ کا ٹریڈر سوٹ لائن میں اور آج سوشل میڈیا کے دنے فٹا فٹ اپنے سوال ٹریٹر ہینڈل پر بھیجیے اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھئے گا جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہم کہاں تک پہنچ پا رہے ہیں اور کوشش کریں اور جگہوں تک اور آپ کے سوال لینے کی کوشش کریں گے تو الگ الگ پریٹ فارمز کے ٹریٹر ہینڈلز ہیں اس پر آپ سوال ڈال سکتے ہیں اگر مارکٹ کی طرف دیکھیں تو بینک نفٹی بھی ریڈ میں ہے مارکٹ تھوڑا اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے لگاتار تیزی کے بعد اب تھوڑا سستا رہا ہے حالانکہ براؤڈر مارکٹ میں ابھی بھی خریداری کل بھی اور آپ نے دیکھا ہوگا تو انڈائسس کے بجائے بلوڈر مارکٹ میں بہت زبردست تیزی تھی اور اس کا فائدہ مارکٹ نے اٹھایا خریداری بھی اچھی خاصی دیکھنے کو بلے ڈی آئی ایس کی طرف سے بھی ہو رہی ہے خریداری اور ایف آئی ایس کی طرف سے بھی ہو رہی ہے خریداری تو اب جو ٹرینڈ بنتا ہوا دیکھ رہا ہے اس پر تھوڑا تھوڑا رجحان لوٹ تا دیکھ رہا ہے لیکن نیو ہائی کے بلکل قریب پہنچ کے اس طرح کا سستانے یا ٹھہراو یا کنسولیڈیشن کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھیں گے اور آپ کے سوال جواب دیں گے آج میں ساتھ مہمان ہے مانس جی اسوال مانس جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا یہ نیو ہائی سے پہلے ایک ہلکی سی قسم کر سنکوچ کیوں ہے نمشکہ نیرہ جی تو دیکھیں ایک ریالی کے بعد کنسولیڈیشن ہمیشہ اچھا رہتا ہے اور دیکھیں یہ کنسولیڈیشن پچھلے ہائیز کے آس پاس ہو رہا ہے اگر آپ سپورٹ دیکھیں گے تو ڈے بائی ڈے سپورٹ اوپر کی طرف شیپٹ ہو رہا ہے تو پیٹن کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ شاید ایک دو دلوں کی شانتی کے بعد ہمیں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا اور جب بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو چار سو سے لے کر چھ سو پائنٹ کی ریالی آپ کو ریفٹی پہ دیکھنے کو مل جائے گی تو میری خیال سے تو موقع ہے کرنٹ لیولز پہ بھی آپ کھریداری کر سکتے ہیں پوزیشن ٹریڈ لینا بہتر رہے گا پلال کے لیے ٹونٹی فور تھوزن ایٹرنیٹ کا اسٹاپ لاؤس لگا کے کھریداری کریے پچیس زار چار سو پچاس تک کی ٹارگٹس پاسوبل ہے شاید تین سے چار جو کا وقت لگے لگن یہ ٹارگٹ پاسوبل ہے ایمانہ جی سوال شروع کریں اس سے پہلے ایک جو آج کافی تیجی سے دوڑ رہا ہے وہ آئی ایکس اس نے بہت لمحے سے بہت دو سو کا لیول پار کر لیا آرام سے اب دو سو چار روپے چوالیس فیسے پہ فیوچر اس میں کیا نئی تینی کی تحریک ہے اس میں دیکھیں انڈیکیشن کلی مل گیا تھے اور آج مارننگ میں سب سے پہلا ریکمینڈیشن میں نے آئی ایکس پہ ہی دیا تھا ٹارگٹ میں نے دو سو ایک روپے کے تھے لیکن اب پیٹن کو دیکھے لگ رہا ہے کیونکہ ایک فریش بریک آؤٹ ہے اب ایک نئی ریلی دیکھنے کو مل سکتی جس میں شاید آپ کو دو سو پندرہ روپے تک کی ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ای دنگ اب ایک سے دو دنگوں کا ٹرےڈ نہیں پوزیشن ٹرےڈ لیجئے ایک ہفتے کا ٹرےڈ لے رہا چاہیے کرنے لیولز پہ خریداری کریے سوال لینا شروع کرتے ہیں پہلا سوال مرنال ہلدانکر کا ہے اور یہ انہوں نے مینگلور کرناڑک سوال بھیجائے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کینرہ بینک کے شیئر سن کے پاس ہے تین سو تیس سو اٹھارہ کے بھاہو پر کیا کچھ اور خریداری کر لیں لمبے سمیے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک ہائیل ویل پر ریسٹنز بن گیا ہے ہنڈرڈ ڈے اور ٹیڈے موئنگ ایفریس کے آس پاس میرے خیال سے اگر آپ کو اور قانونٹی ایڈ کرنی بھی ہے تو کیول بریک آؤٹ پہ کریے جب ریورسل کے سائن آپ کو کلیرلی دکھ رہے ہیں وہ چارٹ پہ اور وہ جو پوائنٹ ہے وہ ایک سو چودہ روپے کا ہے ونہینٹ پورٹین کا لیول اگر ریچ ہو اس کے اوپر نکلے تبھی خریداری کرنی ہے حالکہ جگہ صحیح ہے جہاں سے ریورسل دکھنے کو مل سکتا ہے ابھی شاید دو یا تین رفتے پہلے ہی سٹاک نے ٹوہنٹ ڈیموینگ ایفریس پہ سپورٹ لیا تھا تو جو آلیڈی آپ کے پوزیشنیں وہاں بنے رہی ہیں ایک سو تین روپے کا سٹاپ آس لگائی ہے لیکن پریش کریداری ایک سو چودہ روپے کے اوپر کرے گی اوکی نائک ہزار ایک سو چودہ کے اوپر سروش تیواری کے سوال پٹنا سے انہوں نے تو یونو منڈا لے رکھا ہے ایک ہزار اسی کے پرائس پر اور یہ لانگ ٹرم کے لئے اس کو اپنے پورٹ فولیو پر رکھنا چاہتے ہیں دوسرہ انہوں نے ایک سجھاؤ بھی مانگا ہے کہ کوئی ایسا سٹاک جو انویسمنٹ پر پرس سے لیا جا سکے تو دیکھیں اگر ہم یونو منڈا کی بات کریں تو یہاں پر سٹاک چارپازنوں میں کریکٹ ہوئا ہے ٹوٹی دے موینگ ایفریس پر سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ویقلی چارج تو بہترین ہے میرا سمجھنا ہے کہ شاید تھوڑے کنسلیٹشن کے بات جو بارہ سو روپے کا ہرڈل ہے وہ سٹاک روس کرے گا اور کم سے کم پندرہ سو روپے پندرہ سو پچاس روپے تک تک کے ٹارگٹس دکھا سکتا ہے تو یہاں پر بنے رہنے کی کوشش کرنی ہے گرابت پر خریداری کرنی ہے اور دو سو پچاس روپے کے نیچے ایک پوزیشنل سٹاپ لاؤس لگانا ہے اب جیاد ایک بات فریش خریداری کرنے کی ہے دیکھیں لارچ کیپ اسپیس میں کافی سٹاک ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھیک کرنٹ لیول سے بھی پوٹینشل لگتا ہے اور ان میں سے ایک انفرسس ہے جہاں پر اب ایک فریش بریک آؤٹ دیکھتے کو ملا ہے آئی تنگ نیویش کے نظریہ سے بھی یہ ایک بہت ہی بڑھا اپک ہو سکتا ہے جہاں آپ کم سے کم بائیسو روپے کے ٹارگٹ سٹ کر سکتے ہیں کرنٹ لیولز پر خریداری کر رہے ہیں تو ایٹین فارٹی نائن کے سٹاپ لاؤس لگائے گی اوکے انیس سو انیس پر آج ٹریٹ کر رہا ہے بہت ہی بڑیہ مضبوط رہی سٹاک نے دکھائی ہے پرین بلو تک سوالے تھے انہوں نے دو سو پندرہ شیر خریدے ٹیوب انویسمنٹس کے ٹری نائن ٹری فائی پہ انتالیس سو پچیس روپے کے بھاو پر اور ساڑھے تین سو شیر خریدے ہائیہ لیمٹیڈ کے چھبیس سو روپے کے پرائیس پر کیا ساتاٹھ مہینے کے لیے ان کو ہولڈ کیا سکتا ہے تو دیکھیں پہلے ٹیوب انویسمنٹ کے بات کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کنسولیڈیشن دکھ رہا ہے کوئی خاص پیٹن نہیں دکھ رہا ہے ایک رینج میں سٹاپ ٹیٹ کر رہا ہے 42.50 کے اس پاس ایک ریسسنس ہے نیچے کے طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جس طرح ہے جہاں پر سپورٹ ہے وہ 39.00 کا ہے تو جب تک اس رینج میں ٹیٹ کر رہا ہے تب تک کوئی فریش کال نہیں لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لانگ پوزیشن نے تو بنے رہی ہے 39.00 کے سٹاپ ٹاپ 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 بیچ ہوں گے تو پھر آپ کو نیا موگ دیکھنے ہو مل جائے گا جس میں شاید آپ کو 48.00 تک کے بعد ٹیوب انویسمنٹوں دیکھنے ہو مل جائے گے اوکے اور حیل دیکھیں حیل میں بھی کنسولیڈیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو اوپر 32.00 پر ریسسنس دکھتا ہے 24.00 پر سپورٹ ہے اس رینج میں امریکہ سے یہ قریب قریب ڈیر سال سے ٹیٹ کر رہا ہے تو جب تک اس رینج کے کوشش کی ہے 25.00 روپے کے از پاس آپ اس کے نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے بڑے رہ سکتے ہیں 32.00 کا اس تر بریچ ہوگا تو آپ کو 4.000 یا 42.00 روپے تک اس تر دیکھنے کو مل جائیں گے اوکے اب شیخ اگروال کا سوال اور گناہ مددی پردیش سے ہیں ان کا سوال ہے شرائب بائی ٹیٹا ٹیک مانتظر یہ بہت پرانی لسٹنگ نہیں ہے اس میں بلاگ بھی ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں ٹیٹا ٹیکنالوجیز آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ پرائس پر خریدنے لائک ہے دیکھیں بہت لمبے سمیے کے لیے نہیں لیکن اگر ہم شورٹ ٹم یا تو میڈین ٹم کی بات کریں تو بہت بیسک سی چیز ہے جہاں پر لسٹنگ کے بعد سے سٹاک لگاتا لوہر ٹاک لوہر بارٹن مرارہا تھا وہاں پر چینز دیکھنے کو ملا ہے ریورسل دیکھنے کو ملا ہے اب ہائٹ آف سائر بارٹن مر رہے ہیں ایک ریزسٹنس تھا ایک ہزار نبے کے آس پاس کل سٹاک نے اس کو بریش کیا ہے میری خیال سے واپس اپنے جو لسٹنگ کے آس پاس کے پرائس تھے تیرہ سو یا تیرہ سو بیس کے سٹاک اس کو ٹس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو ایک پوزیشن تیرہ لینا چاہیے جہاں آپ کے سٹاپ لاؤس ایک ہزار چالیس کے نیچے رہیں گے ایک ہزار چالیس سٹاپ لاؤس مانکے چلیے روی کمار بھگت بانگلورو سے ہیں ان کے بھی دو سوال ہیں ایک تو اڈانی انٹرپرائزز کے اکتیس سو کی کال لیے انہوں نے سپٹمبر مہینے کی اور نائنٹی ایٹ پہ دوسرا سموہدن مدرسن کی ٹوہنڈڈ ڈالی کال لیے یہ بھی ستمبر کی ہے سکس پوائنٹ سکس روپی ساڑھے شئر روپے کی آس پاس کی تو دیکھیں ادانی انٹرپرائزز میں میرے اس سب سے نکل جائیں اور یا تو ایک سٹاپ لاؤس ٹوہنڈڈ ایموینگ ایبریج کی نیچے لگا لیں اگر سٹاک واپس تین ازار کے نیچے جائے تو اپنی کال کی پوزیشن سے نکل جائے پلال کے لیے کنسولیڈیشن دکھ رہا ہے جب ٹرینڈیڈ مارکٹ ہو تب آپشن میں ٹیٹ کرنا بہتر رہتا ہے جہاں کنسولیڈیشن دیکھ رہا ہو سائیڈویز سٹاک ٹیٹ کر رہا ہو وہاں پر آپشن میں ٹیٹ کرنا زیادہ بہتر نہیں رہتا ہے پھر بھی تین ازار کے سٹاپ لاؤس سے آپ کال میں بنے رہا سکتے یا وہ لیول بریچ ہو جائے تو آپ دکل نکل جائے گے مدرسنگ کی زیادہ بات ہے دیکھیں یہاں پر ہائے ٹاپ سائر پورٹنز بن رہے ہیں آج حالکہ یہ ایک ریسیسنز دیکھنے کو ملائے بھر بھی اس ٹاپ پہ ایک سٹرانگ سپورٹ ہے 192 کے آس پاس تو 122 روپے 192 کے سٹاپ لاؤس سے آپ کال کی پوزیشن میں بنے رہا سکتے ہیں اوپر کی طرف 200 روپے کے اوپر نکلے گا تو کم سے کم 12-13 روپے کا آپ کو ضرور دکھا دے گا اوکے نیکس قویشن ہے شیطی جارولا کا پریہاگراج سے اور یہ ٹاٹا الیکسی بھان جانتے ہیں what is your view on ٹاٹا الیکسی after two days run ہاں یہ سہی قویشن ہے چھے آسی سو روپے پہ آج کا دکھائیے کیا بھاؤ پچاسی سو اکیامن پہ ہے انٹر کرنا جو پوزیشن ہولڈ کی ہوئی ہے میرے خیال سے وہاں پر بنے رہنا چاہیے پہلے انڈر پرفارمنس دیکھنے کو ملی تھی لیکن پچھلے تین چار دلوں میں جس طرح کے وولیومز دیکھنے کو ملے ہیں جس طرح کا موگ دیکھنے کو ملے ہیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ایک باٹکپ منہ ہے اور واپس پچھلے ہائیز جو دس ہزار پچاس کے آس پاس ہے سٹوک اس کو ٹس کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ کے پاس کونٹی ہے وہاں پر بنے رہیے کوئی ڈپ ملے تو ایٹی ٹو ہنٹ کے آس پاس خریداری کریے اس کیس میں سیونٹی پور ہنٹ کے سٹوپ لسٹ رگائیں گے اور دس ہزار پانسو کے ٹارگیٹ سے کرے گا بڑے تیز ریلی اس میں پچھلے دو دین دنوں میں اچھی خاصی ریلی بنی ہے مرلی ٹی کے نام سے ٹوٹر ہنٹر لے لیکن ان کا نام ہے سندھیا سندھیا جی پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کے بعد دو شہر ہیں این ایم ڈی سی کے اور دوسرا شہر ہے ان ٹی پی سی کے کیا کرنا چاہتی ہے ایک تو سوال کہ دونوں میں بیٹرے کون ہے یہ سوال اور دوسرا کور اور سہج اس کو ایڈ کیا سکتا ہے دو تین سالوں کے لئے تو دیکھیں این ایم ڈی سی سٹاک دو دنوں میں کریکٹ ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو سو دس روپے کے اسپاس بیس ضرور بنایا ہے لیکن میڈیم ڈیم چارٹ پہ کنفرمیشن تب ہی ملے گا جب سٹاک دو سو پیتالیس روپے کے اوپر نکلے گا فیلال کے لیے این ایم ڈی سی میں بنے رہنا چاہیے سٹاک پلوس آپ کو فیلال کے لیے دو سو دس روپے کے نیچے لگا کے رکھنا ہے دو سو پیتالیس کا اس طرف ریچ ہو تو آپ پوزیشن ایٹ کریے اور ٹارگٹ آپ دو سو نبیے کے اس کیلپنگ سٹ کر سکتے ہیں ایم ڈی پی سی میں بھی خریداری کرنی ہے میرے کیل سے یہاں پر یہ جیسے آپ نے بولا کہ نوروں میں سے بہتر کون ہے میرے کیل سے ایم ڈی پی سی بہتر ہے چار سو روپے کے سٹاک پلوس سے یہاں پر پوزیشن اور برائی جا سکتی ہے اب جو نیکس ٹارگٹ ہوں گے وہ چار سو پچیس اور چار سو پیتالیس روپے کے ہو سکتے ہیں اوکے بیٹر ہے ایم ڈی پی سی اور اس میں جیدہ اچھی ٹارگٹس مل سکتے ہیں ندھی کا سوال ہیدر آباد سے تین سو تیتیش شہر اورینٹ الیکٹرک کے ٹو سکسٹی فور کے پر ہولنگ سنس ٹو ایئرز دو سال سے ہولڈ کر رہی ہیں اب کیا کریں یہ دیکھیں یہاں پر ایک فلیک پیٹن مر رہا ہے فلیک پیٹن کا مطلب یہ کہ ریلی کے پات کنسولیڈیشن دکھ رہا ہے تو ایک سو نبی سے دو سو نبی کی ریلی دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد قریب دس بارہ ہفتے سے سٹاک کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے یہ کافی بیٹر ہے سٹاک کے لیے کیونکہ اگر جب بھی فلیک پیٹن کا بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا اس ٹاک جب دو سو نبی روپے کے اوپر نکلے گا تو آپ کو کم سے کم ستہ رسی روپے کا خوف دکھا دے گا تو یہاں پر بنے رہنے کی سلا رہے گی اور سٹاپ لاؤس دو سو پچاس روپے کے نیچے لگانا ہے 250 کے نیچے سٹاپ لاؤس لگائیے Orient Electric میں سیوان سے وکاس کا سوال اور انہوں نے دو شئے لے رکھے تو سٹیٹ بینک آف ایڈیا آٹسو اکیس پر اور جیو فینانشل تین سو تیس پر دونوں مدائی کیا کریں مانس جی تو دیکھیں سٹیٹ بینک آف ایڈیا کی جہاں تک بات ہے یہاں پر کنسولیٹیشن تھوڑا تھگ گیا ہے سٹاک ایسا لگ رہا ہے ہائے لیبل پر رسیسنس دیکھنے کو ملنا ہے میری خیال سے یہاں پر فریش خریداری 835 روپے کی اوپر کرنی ہے لیکن اگر آپ نے لانگ پوزیشن منا لی ہے تو 790 روپے کا سٹاپلہ ضرور لگائی ہے کیونکہ اگر 790 کی نیچے گیا تو 750 تک کس طرح دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن اگر اوپر ایک بار نکل گیا 835 روپے کی اوپر تب تو پھر سے آپ کو 920 روپے تک کے باپ دیکھنے کو مل جائیں گے جیو فینانشل کی جانت ایک بات ہے دیکھیں یہاں پر بھی کنسولیڈیشن اپنا سگا کے پوزیشن میں بڑے رہی ہے پریش خریداری 340 روپے کے اوپر کریں گے 340 کا سطر نکلے گا تو 390 روپے کے باپ آپ کو واپس دیکھنے کو مل جائیں گے مانت جی آپ کے لئے قویتہ لکھی ہے ہرش پاؤزدار جی نے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تیوہاروں کی اس بیلا میں جھومے دھرتی گگن بازار بھی ڈپکی کے بعد ہوئے تیزی میں مگن ہو رہی ہریالی چاروں اور کیا اب ڈر کو پرے کر نویش کریں گھنگھور پی ایسیو بینکوں نے وشرام کیا بھاگے تھے بن کے تیر اب خریدیں بینک آف مہاراست یا جمہو کشمیر سوال بھی پوچھ لیا بینک آف مہاراست لے یا جمہو کشمیر بینک بگائیے تو دیکھیں جمہو کشمیر بینک تو نہیں لینا ہے یہاں پر ویکنس دکھ رہی ہے لور ٹاپس اور بارٹوز من رہے ہیں ٹوہنڈ ٹاپس کے نیچے سٹاپ ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پر خریداری نہ کریں خریداری کرنی بھی ہے تو بریک آؤٹ پہ ایک سو پچیس روپے کی اوپر ہی کرنی ہے مہاراست بینک میں چانس لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک انورس اینشوال پیٹن من رہا ہے جس کا نیکلائن سکسٹی پور روپیز ہے اگر سکسٹی پور کا لیول بریچ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارٹوز من گیا ہے پیٹنین روپیز کے آس پاس اور اگر سکسٹی پور کا لیول بریچ ہوگا تو کم سے کم بہتر یا تو اٹھتر روپے تک کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بینک آف مہاراست بیٹر ہے یہاں پر اس پر لیا جا سکتا ہے ہرش جی آپ اس پر دیکھ سکتا ہے چلے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر اور سوال لیں گے سوالت ایک بار پھر سے آپ کا ٹریٹر سوٹ لائن میں اور آج سوشل میڈیا کے دن اس لئے جاہا تھا سوال جاہا تھا اسی سے لے رہا ہوں سوال سارے ایک بہت دلچسپ سوال مہیش جی نے پوچھا ہے نویڈا سے مانا جی دھیان جو سنیا آپ دیکھئے در دن کا ایس بی آئی کارڈ انہوں نے خریدا اور بہت لمبے سمیسے خریدے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایکزیٹ کریں ماؤنس میں یا نکل جائیں کیا کرے کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے سات سو پچھپن روپے وہ خریدا تھا کین ہولڈ فاریور اب مجبوری میں فاریور ہولڈ کر سکتے ہیں پیشنس ٹیسٹ ہو رہا ہے اپنے آئی پیو پرائس کے آس پاس گھوم رہا ہے اس سے ہو سکتا ہے نیچے ہی ہو تو پانچ روپے لیکن اس نے واقعی رولا دیا لوگوں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ صحیح ہے کہ انڈر پرفارمنس دیکھیں کو ملا اور بڑا انڈر پرفارمنس دیکھیں کو ملا اب کہیں نہ کہیں سٹاک بیس برانے کی کوشش کر رہا ہے سکس انڈٹ ایٹی نائنٹی کی رینج میں سٹاک نے بیس بنایا ہے ٹو ہنڈڈٹ ایم ایوریس کے اوپر نکلا ہے اب اگر دیکھیں یہ سٹاک سیون ٹی سیون ٹی فٹی فی اوپر سسٹین کرے گا تو یہ کنپا موجہ کا ویکلی چارٹ پر کی بارٹم فارمیشن تو ہوا ہے اس کیس میں سب سے پہلے تو آپ کو آٹھ سو روپے کی ٹارگیٹ سٹ کرنے ہیں اور اس کی اوپر ہو سکتا ہے کہ ایٹھ ہنڈٹ سکسٹی تک کی ٹارگیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے میرے خیال سے اب نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ بنے رہیے سکس انڈٹ نائنٹی نائنٹ کا سو روپے تک کی ریلی کرنے لیول سے دیکھنے کو مل سکتے لیکن سٹاپ لاؤس آپ کو ضرور لگا رہا ہے تو سو کی ریلی کے بعد دیج دیں گے جا ماف کرے گا سو روپے کی ریلی پر بیج دیں پھر سے ریوی دیکھیں گے کیونکہ اگر ایک طرح سمجھے کہ اگر ایٹ پورٹی کے اسپاس یا ایٹ پوٹی کے اسپاس آ گیا تو اس کا بردہ بھی یہ ہوگا کہ ویکلی چارٹ پر 200 ویک موئنگ ایمریس کے اوپر نکلا ہے لیکن پھر سے وہاں پر ریویو کرنا بہتر آئے گا نہ کی کیول بیس دینا ہوگا میرے خیال سے ایک بار پھر سے ریویو کرنا بہتر آئے گا اس طرح پر تو ٹھیک بھائی ابھی ہول کریے ایک ریلی آئے تو دوبارہ ریویو کریے گا 200 ڈیما کو پار کر کے کیا کرتا نہیں کرتا چار سال سے یہ انڈ اپ پرفارمر ہے چار سال لمبا سمیں ہوتا ہے اگلی سوال ہے سونو پوروال گاب اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مارکسنس فارما کے شیئر ہیں ان کے پاس 500 163 کے بھاو پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں 163 کے بھاو پر انہوں نے لیا ہوا ہے بڑھا پروفٹ میں ہے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ اس ٹاپ لاؤس کو ایک صحیح سپورٹ کے آس پاس لگا لینا ہے اور وہ جو صحیح جگہ ہے وہ 219 روپے ہے 219 روپے پہ سٹاپ لاؤس اگا کے پوزیشن کو ہولڈ کریے سٹیند ابھی بھی دیکھ رہی ہے شاید آپ کو 265 اور 285 تر کے ٹارگیس دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن سٹاپ لاؤس ضرور اب لگا لیجیے 219 روپے پہ اوکے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹارگیٹ بھی آگتا دیا ہے بھدریش کپادیا انہوں نے ABB لے رکھا ہے 350 کوئنٹی 866 0 پر 866 0 پر انہوں نے لیا ہے ABB نیچے آ گیا مانے جی فس گئے کیا یہ دیکھیں میرے خیال سے ابھی بھول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کنسولیڈیشن پچھلے کریے ہم 6-7 ہوتوں سے دیکھ رہے ہیں یہ 20 ویگ ایوریش کے آس پاس ہو رہے ہیں اور جتنے ہوتے آپ دیکھ لیجئے پچھلے 5-6 ہوتے 20 ویگ ایوریش کے نیچے گئے لیکن وہاں پر بائیں انٹرس دیکھنے کو ملا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ شاید ہم یہاں سے گراوٹ تھم سکتی ہے اب آپ کو جو سٹاپ لاؤس لگانا ہے وہ ہے 7200 کا بہتر سو کے سٹاپ لاؤس سے آپ پوزیشن بنے رہیے اوپر کی طرف 8200 کے اوپر نکلے گا تو 9000 اور اس کے اوپر 9900 اور روپے تک کے بہاو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سوال ہے ڈکسن کے شیئے لے رکھیں 2500 کے بہاو پر پروفیٹ بک کریں یا ہولڈ کریں یہ بہت بڑی آرائی دکھا چکا ہے ڈکسن تو بلکل اگزیکٹلی وہی چارٹ میرے اسٹرپ سسٹم پہ لگے ہوئے تھے ڈکسن پہ پوچھو ڈکسن کی چارٹ میرے سسٹم پہ لگے ہوئے تھے پیٹن تو بہت پوزیٹیو ہے دو تین دنوں میں ہم نے کریکشن دیکھا ہے لیکن جس طرح کا ٹرینگل فارمیشن کا بریک آؤٹ ہم نے قریب پانچ اچھے ہفتے پہلے دیکھا تھا اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے چودہ ہزار پانسو اپنٹ تک کے بھاو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہ صحیح سمیں ہے جب سٹاپ لاؤس کو ریوائز کر کے ٹین ڈیمو اگر ریش کے نیچے لگا لینا چاہیے بارہ آزار نو سو سو سٹاپ لاؤس پوزیشن بنے رہی چودہ آزار پانسو کے ٹارگٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل فنانس کا شو ہوتا اس کے آدھ ایک ہفتے میں شو میں بھی کرتا ہوں فائدے مند فنڈ کے نام سے اس میں کسی ایک فنڈ پر پڑی ڈیٹیل میں اس کے فنڈ منجر صحیح چرچہ ہوتی ہے تو آپ دونوں شو دیکھیں سر مس کچھ بھی نہیں آواز پہ سب کچھ ہے ہر طرح کی سیو کی جاتی ہے سورب ملک سوال دیویانی انٹرنیشنل اور پی وی آر سینیما مانو جی دو ایک ہی ٹائم کے شیئر کیسے آدمی لے سکتا ہے پی وی آر دیویانی بھی ہے دیکھ دونوں میں بہتر کی بات کرے تو بہت 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 میڈ سی تیار ایک نئے موپ میں آنے کے لیے جس میں شاید آپ کو ساڑھے سترہ سٹوک دکھا سکتا ہے یہاں پر بنے رہنے کی کوشش کرنی ہے سٹوک بلوس 164 کے نیچے لگا نیچے محبوب نے پوچھا ہے کوئی سیکٹر بتائی کوئی سٹوری کنزمشن سیکٹر سے کوئی سٹوک حالکہ ان کے پاس ITC ہے 441 کے بھاو پر ITC اور کوئی اور کنزمشن کا اچھا لگ رہا دیویانی بتایا آپ نے کنزمشن میں میری پسند ابھی ITC ہے کیونکہ ITC کیونکہ ایک breakout کا انتظار کر رہا ہے 510 پر ریسسنس ضرور دکھ رہا ہے لیکن اگر آپ نیویشک ہیں تو اس breakout کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ breakout تو قولیٹی ہم نے دیکھ لیا ہے یہ ایک بڑھے آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سال کا سمیہ ہو کرن لیوز پر خریداری کر کے 449 کا سوپ ریورسل دیکھا کل ہم نے کنفرمیشن دیکھا ہائٹ آف سائر بٹمز اور سٹوک اپنے 200 ایوینگ 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 ریورسل تو ہے میرے خیال سی سٹوک اس بار واپس جو پچھلا آئی گوینک گروپ ریورسل پچھلے دو جنسے چل رہا آج بھی 13% اوپر سالے 1300 بھاو گیا ریورسل اور PCBL 500 ترچ کر رہا دونوں برای چاہیے دیکھے PCBL کو میں ٹیک کرتا ہوں تو اس پر بہت پوزیٹیو ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دیر ہو گئی ہے کیونکہ صحیح سمجھ تھا 340 روپے کے آس پاس تھا جب ایک ٹرچ بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا تھا اس کے ٹارگیٹ قریب 407 روپے کے آس پاس آتے تھے اس کے کر سکتے ہیں ٹرچ نے آج 71 روپے کا بھاو دکھا دیا سوہ 3 پسند اوپر ہے زودیا شاپنگ کرتے ہیں آپ نہیں نہیں رجیو زودیا کہا ہی ہے اپنے آس پاس یہاں سے لگے بینٹر تک دکھے نہیں اور آگے جا کے آگے چلے جاؤ ویکنڈ وہاں آتے جو کپڑے کے لے کر آوں گا فڈی جائیں گے کس تخاتے آتے 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 مانا جی سے لیتے سٹاک پر آئے مانا جی کھتتر سو روپے ہو گیا ویسو ترینٹ تو دیکھیں ترینٹ پر تو ابھی بھی بہت سٹرنٹ لگ رہی ہے اور دیکھیں تین دنوں کے کنسولیڈیشن کے بار پھر سے آج بریک آؤٹ دیکھیں گے ملا ہے آئی تینک ایک پوزیشن ٹریڈ لینا چاہیے کرنٹ لیوز پر خریداری کری ہے 6850 6850 کے نیچے آپ کو سٹاکڑا سکا کی خریداری کرنی ہے اور پچھتر سو روپے تک کے ٹائگٹ آپ کو سٹ کر رہے ہیں آکے یہ انٹرسٹنگ یا ترینٹ میں میں صبح بھی چرچہ کی ہمارا آشیز کر رہی ہے کہ ترینٹ کا منیجمنٹ ہم سے بات کریں میں سوچنا چاہتا ہوں یہ کہانی پوری بہت انٹرسٹنگ سٹوری یہاں پر مانا جی کل زی میں ایک اسپرٹ آیا تھا وہ ایک خبر آئی تھی کہ سونی ماملہ سٹل ہو رہا ان کا جو بیوارت ختم ہو گیا ابھی 152 پر چل رہا ہے اس میں کچھ دم ہے کیا کانٹر میں تو دیکھیں بلکل یہاں پر دم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریکاوری تھوڑی سی اور بڑھ سکتی ہے شاید 170 جو کیس کا 200 دنوں کا موہنگ ایوریج ہے اس کی طرف سٹاک جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ دیکھیں یہ کافی سمیجھ سے سٹاک لوہر لیول پر 130 روپے کے آس پاس بیس برانے کی کوشش کر رہا تھا میرے خیال سے اب بیس بن گیا ہے کل کے موگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بیس بنا ہے اور 170 تکیر ریلی دیکھیں کو مل سکتی ہے اگر کوئی خریداری کر رہا ہے تو 142 کا سٹاک لاؤس ضرور لگا لے اب یہ گروپ کی میں چرچہ کر رہا ہے گوینکا والا تیسرا سٹاک بیس بارہ جی CSC دیکھیں آپ 10-15 دن میں یہ ابھی ریڈار پر پہلے برلہ گروپ تھا اب گوینکا گروپ مجھے ریڈار پہ لگ رہا ہے لوگوں کے CSC کے چارٹ دکھائیے 10-15 دن کا چارٹ دکھائیے کیا بڑیہ 200 پار کر گیا یہ دیکھیں 18% چل چکا 14 دن میں اب آپ کو میں 200 دکھاتا ہوں ایک RPSG Venture جو بھی نیرہ جی بولنے رہا ہے آپ بھی رکھی ہے اس کے بعد آئے گا نا کھیل تو RPSG Venture دکھائیے آج وہ 13% اوپر ہے جو نیرہ جی کہنا ہے ایک سٹاک ہے دکھائیے سمجھ سیکیورٹیز وہ لے کر آئیے SUMMIT اور سیکیورٹیز if in case ہمارے پاس ہو ڈیٹا بیس میں تو وہ بھی 11% اوپر ہے دونوں کمپنیاں جو ہیں دونوں گروپ کی holding companies سمجھ سیکیورٹیز 12% دونوں کے ایک سال کے چارٹ رکھی ہے تو کیونکہ دونوں کے دونوں holding companies ہیں چاہے RPG یا Sanjeev Goenka group دونوں گروپ کی کمپنیوں میں زوردار تیزی ہے اس لئے دونوں کمپنیوں گروپ کی holding کمپنی ہے ان میں زوردار تیزی ہے اور C8 جیسی جو all-time highs کے 40-50 روپے دور سٹاک کام کاج کار رہا ہے سپینسر چلنا شروع ہو گیا سو سب کا سب پورا گروپ ہی تیزی میں آگئے کسی نے 20% سرکیٹ تھا اور آج بھی 7% کام کاج کر رہا ہے ترینٹ کا holding کمپنی ہے اس کے وردی ہسے ترینٹ کھچا پڑا ہے جہاں جہاں پر holding values ہیں وہ بزار نائے ایڈنٹیفائی کر رکھے اور ان سب کو اچھی تیزی دکھا رہا رہا بھی گروپ سپیسیفک تو یہ تین گروپ آج کے سٹار گروپ ہے آج کے بات کر رہا بہت لامبے سمیسے لوگوں نے گروپ پکڑ رہا ہے برلا گروپ سب چل چکے بہت کم لوگ دیکھتے سنچیو ٹیکسٹائل دیکھے کبھی آپ کیا راکیٹ بنا ہے تو گوینکا جی کیا باری ہیں خیر اینیویر یہ سارے سٹاک جبردست ریلی کر رہے چھوٹا سیک بریک لے لیتے یہاں سے لوٹ کے پھر آپ دیکھ